ہسٹری آف فرنچ فرائز فرنچ فرائز سے کون واقف نہیں ہوگا آپ سب آلو کے فنگر چپس تو کھاتے ہی ہوں گے مزے دار فنگر چپس کھاتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کب اور کیسے ایجاد ہوئی عالمی طور پر اسے کھانا بہت پسند کیا جاتا ہے اور مزے کی بات کہ اسے بنانا ابھی اتنا آسان ہے جب بھی بھوک لگے جھڑ پر بن جائیں اور دیگر لوازمان جیسے کہ چٹنی کیچپ اور چارٹ مثالے وغیرے سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے بچے بوڑے جوان ہر کوئی سے کھانا پسند کرتے ہیں آئیے ہم اس کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالتے ہیں لفظ فرنچ فرائز سے تو سب یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فرانس کی ڈش ہے فرنچ فرائز یعنی تلے ہوئے آلو کو کئی ممالک میں پوام فرکس بھی کہتے ہیں صرف فرانسیسی اور بیلجیم کے لوگوں کو ہی یہ پسند نہیں بلکہ ان کے دیوانے پوئی دنیا میں ہیں لیکن ان دونوں ممالک کے لوگوں میں تنازہ ہے کہ اس کی شروعات ان کے ہاں سے ہوئی اس بارے میں ایک کہانی رائے جیئے ہے کہ اٹھارہ سو تیس میں بیلجیم ایک بوڑجی ایک سبجی تیار کرنے میں مصروف تھا اس کے لیے اس نے آلو کے پتلے پتلے لمبے ٹکڑے کاٹے اور ان دوسرے بطن میں رکھنے جا رہا تھا لیکن غلطی سے اس نے آلو کے ٹکڑے گرم گھی والی کڑاہی میں ڈال دئیے گھبرائے ہوئے برچی نے سوچا ان آلووں کو پھینک کر دوسرے آلو کاٹ لے گا لیکن اس وقت برچی خانے میں آلو نہیں تھے اچانک اسی گھبراہت دور ہو گئی اور آلووں سے خوشپودار مہک آنے لگی اس نے دیکھا کہ تلے ہوئے آلو بہت لذیز تھے اس نے اس میں نمک ملچ ڈال کر مہمانوں کو پیش کر دیے مہمانوں کو یہ تلے ہوئے کرکرے پتلے پتلے آلو بہت ذائقہ دار لگے اس کے بعد تلے ہوئے آلو کھانے کا رواد چل پڑا اور لوگ اسے فرنس فرائز کے نام سے بکارنے لگے